پاکستان پہلے ہی جمعہ کشمیر سے آنو چھے تین سو ستر کو ہٹانے کا ویروت کر رہا تھا اور اب پاکستان کے پی ایم عمران خان نے ٹویٹ کر بھارت کی لوگ سبح میں پاس ہوئے ناغرکتہ سنشودن بل کا بھی ویروت کر دیا ہے ظاہر ہے پاکستان اب بھارت کے ایک اور فیصلی کے ویروت میں اتر آیا ہے عمران نے عارف لگایا کہ یہ بل دونوں دیشوں کے بیچ ایک سمجھوتے کے خلاف ہے پاکستانی پردھان منطری عمران خان نے ٹویٹ کر لکھا بھارت کی لوگ سبح دوارہ جو ناغرکتہ بل پاس کیا گیا ہے اس کا ہم ویروت کرتے ہیں یہ قانون پاکستان کے ساتھ دیوپکشیہ سمجھوتے اور مانا ودکار قانون کا الانگن کرتا ہے تو دھارت تین سو ستر پر بھی آپ کو یاد ہی ہوگا کس طریقے سے پردھان منطری پاکستان کے عمران خان نے نہ صرف پاکستان سے بلکہ انٹرنیشن جگت کے ہر ایک فورم کا ایکزاؤس کرتے ہوئے سبھی باتوں کو رکھا اور دھارت تین سو ستر کو سرسر غلط بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ بھارت کے ادھکاک شیطر میں نہیں ہے لیکن اسے سفالتہ نہیں ملی زیادہ تر دیشوں نے مانا یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور اب یہ جو لوگ سبح سے کل بل پاس ہوا ہے کیب سیٹیزن شپ ایمنڈمنٹ بل اس کو لے کر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں دیشوں کے بیچ جو سمجھوتا ہے اس کے خلاف ہے یہ سٹونگلی کنڈیم میں انڈیان لوگ سبح سیٹیزن شپ ایمنڈمنٹ بل یہ کہنا ہے عمران خان کا ٹویٹ کر کے انہوں نے اپنی باتوں کو سامنے رکھا ہے ایک بار پھر سے ویروت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ہندو راست کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں آر ایس ایس کو بھی لپیٹے میں لیتے ہیں اس بار بھی ہندو راست کا انہوں نے ذکر کیا کہ بی جے پی کے ایجنڈا ہندو راست کا ہے اور آر ایس ایس جسے وہ یونیٹڈ نیشن کے منچ سے بھی ایک بڑا تنگی سنگٹھن کہہ چکے ہیں اس کو لے کر بھی ان کی اچھی خاصی فجیحت ہوئی تھی اور اب ایک بار پھر سے انہوں نے ہندو راست کا موڈل اس پر کام کرنے والی بی جے پی سرکار یہ کہہ کر دراصل اپنا ٹویٹ کیا ہے تو پاکستانی پی ایم عمران خان نے ٹویٹ کر اپنا ویروت چتایا ہے کل ہی لوگ سبح میں یہ بیل پاس ہوا ہے